موسیقی پاسکا یہ بہترین کنڈا ہے یہاں پہ اگر ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں تو زمیداروں کو ان کا بروقت ریٹس بھی ان کو وہی ملا ہے جو ملز کی طرف سے جاری کردہ تھا اگر ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں تو پیسے بھی مینج ہوئے ہیں ریسنٹلی جو ملز میں ایک معاملات چلتے رہے ہیں ماؤنٹس کے لحاظ سے لیکن یہ واحد کنڈا ہے جن لوگوں نے زمیداروں کو ہر لحاظ سے مینج کیا ہے اس کنڈے کے اونر تارک گجر صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اچھا تارک بھئی یہ بتائیں کہ عام کنڈوں کی نسبت ہے یہ واحد اس روڈ کا کنڈا ہے یہاں پہ رش بڑا بہت زیادہ دکھائی دیتا رہا ہے ان پیک سیزن میں بھی اس میں جو ہے پیک سیزن چلتا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہے کہ آپ زمیداروں سے بڑا خندف شانی سے پیش آتی ہیں زمیداروں نے اچھا سلوک کر دیں پیمٹ انہوں نے نیٹ دے رہے ہیں اگر کسی نے اڈوانس بھی ضرورت پیئی ہے جس وقت بھی ضرورت پیئی ہے انہوں نے اسی پیمٹ دیتی ہے تو وزن جڑا اسی ایکو ریٹ دیتا ہے زمیدار دی بیلکل تسلی کرائی ہر پاسے یہ دی ویا سی کے گنڈے دا ساڑے کو اس طرح راش ریا اچھا عام کنڈوں کی نسبت یہاں پہ اگر ہم جیسے ملز میں ایک بڑا کرائیٹری ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ کنڈے سے گنہ تلوا کے لے کے جاتے ہیں تلوائی کرواتے ہیں اندر لے کے جاتے ہیں تو اس کا وزن کم ہوتا ہے لیکن کنڈوں کا جو ریٹ ہے وہ مل کی نسبت بہت اچھا ہوتا ہے اس کا کیا فرق ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مل میں کیوں کم کر دیتے ہیں جو کنڈے کا وزن ہوتا ہے وہی جب مل میں اندر جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن اس کی کیا وجوہات ہے مل دے وہ چھو کٹوٹیاں لاندیا جی جیڑا گنہ گندا ہم دانا جی انہوں کٹوٹی لاندیا اس کار کے زیمی دار ایتھے ساڑے سارے پیار ماں بتا رہے ہم دیا زیمی دار نو سی لگا نہیں ساکتے انہوں نے جدنہ بھی آجوے چنگا آجائے مارا آجائے اسی ہو اچھے دے وہ اچھی لانا جی سارا لیکن جدو مل دے وہ چلے جاندا ہوتا پورے کرشنگ سیزن میں بہت سارے مسائلز رہے ہیں ریٹس کے بھی مسائل رہے ہیں زیمی داروں کو بروقت امان نہیں ملتی رہی کیونکہ پچیس دسمبر آرہی پہلے جو ملس تھی وہ بڑی لیٹ چلی ہے جس کی وجہ سے زیمی دار کو لیٹس جو گندم کی یہ بھی سیزن برداشت کرنا پڑا ہے یہ بھی ان کا لاؤس ہوا ہے پچیس دسمبر جو ان کی آخری بجائی تھی زیمی داروں کا کہنا ہے کہ جو لاؤس سیزن ہوتا ہے جب ہمیں خاد کی پیسٹی سائیڈ یوریا چیزیں آئی ہیں عدویات کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں کنڈوں کی طرف سے اماؤنٹس بڑی کام دی جاتی ہے لیکن یہ واحد کنڈا ہے اس ایرئیے کہ یہاں پہ جو سرکاری نرخ نامے جو سرکاری تو ریٹس جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق کنڈا لیا گیا ہے کیا وجوہات ہیں آپ عام کنڈوں کی نسبت کوئی مختلف ہے آپ کیسے برابر ریٹ لیتے رہے ہیں برابر اسی اس طرح لیندے رہے ہیں کہ زیمی دار سارے ساڑے پیار میں بتا لیا ہے اسی اسے لاکے دے رہنے آ رہے ہیں ایتھے ایک ناما پانچ مرہ بے ساڑا رکبہ ڈیری فاما لوگ مل دے جگل دے اسی یہ نہیں کہہ رہے ہیں اسی صرف کمائی واسطے نجی لگایا اسی زیمی دار دی رہنمائی واسطے صرف کام کیتا ہے باکی سانوے اس کام نہ کوئی نہیں کہے اسکنڈے دے ایسی اپنا پیسے کماما گے ساڑا سیڈ بجنس اور کافی صرف زیمی دار دی رہنمائی واسطے اسی کام کیتا ہے زیمی داروں کی زیمی داروں کی آسانی کے لیے اور دوسرا یہ کہ آپ یہی کے باسی ہیں اور زیمی دار جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ ایسا رسپونس آپ کی طرف سے بھی زیمی داروں کو جاتے ہیں کہ آپ بھی سیم زیمی داروں کے ساتھ اکباد جیسی خود زیمی دار سانو زیمی دار دیا ساس دا پتا کہ زیمی دار کنی مشکل نہ لے کے آندا کہ اگر انو ٹیم تے نہ کھاد واسطے پیسے لبنگے یا زیمی دار پھر سانو برا پلا کہے گا اسی اس کر کے زیمی دار نو جتنوں بھی پیدا کر کے دینے جیسی رینجمنٹ کر کے زیمی دار نو پیسہ دینا اس وقت تک اس علاقے کی اگر ہم بات کرتے تو آپ کتنے جو آپ کا گناہ کاؤنٹ ہو چکا ہے اور کتنا آپ مل میں بیچ چکی ہیں ایس پینٹ تو تین ہزار لاکھ ماندی خرید ہوئی جی ساڑی اچھا یہ بھی تارک بھائی بتائیں کہ یہ کنڈا عام تو کنڈے مل کی طرف ہوتے ہیں لیکن آج کل جو مل کی طرف سے کنڈے بند کر دیئے گئے ہیں لوگ زیادہ نہ تو روپے کام کرتے ہیں تو بہترین جو مل سے رہی ہے جس میں آپ کا گناہ جاتا رہا ہے بروقت آپ کو کس مل سے اماؤنٹ ملتی رہی ہے پیسے ملتے رہے ہیں ٹیم تے پیسے ہونزہ شگر ملنے دیتے ہیں لیکن کٹوٹی انہوں نے بہت زیادہ لائی ہے باقی ملنے سارے ہیں پیسے اسے طرح کسی نے وی دن بعد کسی کو چین نہیں لائی صرف خراب ہی کر دے رہے ہیں پیسے انہوں نے دیتے ہیں لیکن کٹوٹی کافی لانے رہے ہیں اچھا زمیداروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیریج دو ہے وہ مل تو فاری طور پر پیے کر دیتی ہے اگر روڈ ایسیس کی بات کرتے ہیں لیبر چارجز کی بات کرتے ہیں تو یہ زمیدار خود پیے کرتا ہے زمیدار جب گنہ ہے وہ چلائی کراتا ہے تو اس کی اماؤنٹس دیتا ہے تیس چالیس روپے لیکن ہم نے خود کرشنگ سیزن کو اندر مل میں اس کا وزٹ کی ہے جو کھوری ہے یہ جو ایرو جس سے چینی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پہ کیوں نہیں زور دیا جاتا ہے کہ خودی کیوں زیادہ لے کے آتے ہیں اسے زمیدار بھی لوسز برداشت کرتا ہے کنڈا مالک بھی برداشت کرتا ہے کیا ان کو آپ ایڈوکیٹ نہیں کرتے یہ سمجھاتے نہیں ہے اس کی کیا بڑی ہوگا ہے ایڈوکیٹ بہت کریدا زمیدار نو لیکن ہونے اتھے زمیداراں دین آر ساڑے تلہ کا ہونے آگے کہنا جی کنڈا مالک بھی بڑی مشکل گناہ پاڑیا ہے ہمارے سننے والے ناظرین ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے زمیدار جو ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے اب سیزن تو وہ آف ہو گیا اگر وہ نیکسٹ آپ کے پاس گناہ لے کے آتے ہیں عام کنڈوں کی نسبت آپ ان سے کیسے پیش آئیں گے اسی انہوں نے بہت اچھی اخلاق دیں پیش آمانگے جی لیکن انہوں نے بار بار تقید کر دیں کہ گناہ ضرور صاف کرو کیونکہ وہ دی وی رہنمائی ہے لیکن جیڑا پیمٹ دا وہ زمیدار اگر گرمیاں بھی کوئی ضرورت پہ گئی ہے اسی انہوں نے دین واسطے تیار ہنے اس کوئی مسئلہ ہی لیکن گناہ صفائی تیسی زور دیں گے نیکسٹ ٹائم آپ نے تارہ گجر جو یہاں پہ کنڈا اونر تھے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ زمیدار کے ساتھ اخلاق کی لحاظ سے بھی پیش کیا جائے دوسری اگر ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں پیسوں کی بات کرتے ہیں ہم نے خود مینج کرتے ہیں ملز کی طرف سے اگر کوئی کمی پیشی ہو بھی جائے اس کے باوجود بھی ہم زمیداروں کو بروقت مہوٹ زے دیتے ہیں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ زمیدار موجود ہیں جو یہاں پہ گنہ لے کے آئے ہیں اور یہ کافی دیر سے اس کنڈے پہ گنہ لے کے آ رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آیا کہ اس کنڈے پہ جو گنہ لے کے آتے ہیں آنر کی طرف سے ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جاتا ہے اگر ہم وزن کی بات کرتے ہیں تو کیا انہیں وزن یہاں پہ اچھا مل رہا ہے اگر ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کو پیسے یہاں پہ اچھے مل رہے ہیں جی زیاد بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ گنہ لے کے آ رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی پیسوں کے یا ریٹسیت کو معاملات نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن 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 شاہ جی اسیں تقریباً تین چار سال تو اس کنڈے دے اتنے جی گنہ لے کے آ رہے ہیں تو اس کر کے تھے لہرے میں اس کنڈے دیاں سب تو جڑیاں چھیاں دو خوبیاں جی اساں نو جو زمیدہ نو چاہی دیاں دیاں اس کنڈے دے اوپر ہے نمبر اکتے جی بھی اتھے وزن پورا مل دا دوسرے نمبر دے اوپر جی انہوں کے دا پیسے دی تا انہوں اجی ضرورت ہے تا انہوں اجی مل جانگے جیدھوں تو اسی کنڈے دے مالک انہوں کہنا جیدھا ناتا رہے گجریا وہ تا انہوں اس سے ٹائم گنے دے پیسے ادا کر دن دا ہے اس کر کے ایسی تین چار سال تو لگا تا رہے اسے کنڈے دے اوپر ہی انہوں کے دا گنہ لے کے آ رہے ہیں اچھا آپ اس علاقے کے ایک اچھے زمیدار بھی ہیں اور علاقے کی بات کی جائے تو آپ یہاں کے نمبردار بھی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیزن جو کرشنگ سیزن شروع ہے اس میں بہت سارے مسائلز پیدا ہوئے ہیں لیکن آخر اس کنڈے کی کیا وجوہات ہے کہ یہ بڑا بہترین کنڈا قرار رہا ہے اس میں کوئی وزن کی کمی پیشی تو نہیں ہوتی تھی شاہ جی وزن انہوں کے دا بلکل بھی کمی پیشی نہیں یہ دے بچندی جی تے دوسرے نمبر تے جدہ جی میل مالکان نے یا گورمنٹ دی پلیسی دی وین ایر کی ملن لیٹو یا نا جی اگر اید تراندہ اتھے نزدیک کنڈانہ ہنداد غالبان بہت ساری کنگ دی ویای ساڑے علاقے چھ رہ جانی سی او کیس تنا رہ جانی سی بھی اتھے نا دے کول جڑے لیور آنا جی او دی تداد بہت زیادہ دوسرے نمبر تے جڑی ٹرانسپورٹ میلنو گلہ کھڑنا لیا جی او اینا کو ٹرانسپورٹ دی تداد بھی زیادہ او دی ویا نا زیمیدار کو ٹرانسپورٹ ہندیا کام کسے کو ایک پھٹا یا ایک ٹرالا او ہی او دے کول ہندا انہ جدوں دا پھٹا کنڈے دیان کے خالی ہونا تو انہ دوسرا لیا کے ہونا جی اگر ان کے دا او دی ٹرانسپورٹ خالی نہیں ہوئے گی تو او دے وڈ دے وچوں کنڈے دے اوپر گنہ نہیں آئے گا اور مگر جڑی کنگ دی بھی جائے نہیں ہوئے گی ٹرانسپورٹ زیادہ ہون دی ویا نا لیور اس کنڈے دے زیادہ ہون دی ویا نا جیڑا وزیمیدار دی ٹرانسپورٹ جلدی خالی ہوئیا اور او سو جاناو دی کنگ دی بھی جائی بہتر اور جلدی ہوئیا جی آج بلکل آپ نے زیمیدار کی باتیں سنی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی پرشانی ہوئی ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پہ لیبر کام کرتی رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے کا آج بلکل آپ میرے ساتھ وہ لیبر مجود ہے جو زیمیدار کھیتوں سے جب گنہ لے کے آتے ہیں تو یہ وہ بہترین انسان ہے اور بہترین محنت کا مزدور پتھان ہے جو سارے گنے کے جو انلوڈ اور لوڈ کرتے ہیں اور بڑا ہی مشکت والا کام ہوتا ہے میرے ساتھ وہ خان صاحب موجود ہیں خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ کام زیادہ وزنی ہے اور کب سے آپ کر رہے ہیں جی وزنی ہے لیکن ہمارا مجبوری ہے مجبوری کے وجہ سے کرتا ہے کیا کرے گا اور کوئی ملتا نہیں جس کنڈے پہ آپ مزدوری کر رہے ہیں کنڈہ آنر کی طرف سے کوئی آپ کو پیسوں کے لحاظ سے کوئی مسئلہ پیسا نہیں ہوا اور دوسری ہم ان کی محبت کی بات کرتے ہیں آپ نے ان کو کیسا پایا ہے اخلاق کے ہاتھ کی لحاظ سے محبت کے لحاظ سے جی بالکل صحیح ہے ہمیں سالیدر نو آیا اس ریاں میں لیکن کوئی پرابلم نہیں ہم کو پیسے کے وجہ سے جو پیسہ مارا بنتا ہے وہ انشاءاللہ صحیح دیتا ہے جی بالکل ناظرین آپ نے خان صاحب کی بات سنی ہے جو یہاں پہ مشکت کرتے ہیں اور یہ بڑی ہارڈ مشکت ہے زمیدار گنہ لے کے آتا ہے پھر انلوڈ کرتا ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کنڈے کے آنر ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت سے پیش رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑا ان کا تاوت تھا آج برکل ناظرین آپ نے یہاں پہ کنڈا آنر کی بھی باتیں سنی ہے یہاں پہ کام کرنے والے جو پتھان ہیں جو ہمارے پردیسی بھائی ہوتے ہیں ان کی بھی آپ نے باتیں سنی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں زمیدار کی تو زمیدار کی بھی آپ نے باتیں سنی ہے ان سب کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس کنڈے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یا ان کی کوئی تریف والی بات نہیں ہے یہ بہترین اس روڈ کا اس علاقے کا بہترین کنڈا قرار دیا گیا ہے اگر ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بروقت پیسے بھی ملتے رہے ہیں اور ریٹس بھی ملتے رہے ہیں اپنے ویزبان سید عمر شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان